بلکل تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں پولیس بھی آئیے اور مسلح لوگ بھی بیٹے ہوئے ہیں توڑ پوڑ کیے ہسپتال میں تمام چیزیں موجود ہیں کم از کم ہمیں یہ یقین داری کر آج ہے کہ ایک دو بندے ان کے گرفتار ہو جاتے کہ بعد میں اس کی انکواری بھی ہو جاتی تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں پولیس صرف وہاں پہ کڑی ہے مسلح لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور جتے کی صورت میں وہاں پہ ڈاکٹرز کے پیچھے وارڈوں میں گھوم رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز کو ماریں گے لیکن اس پولیس نے ابھی تک کسی ایک کو نہ گرفتار کیا نہ کوئی یقین دہانی دلائی ہے تو ایسے حالات میں ابھی بھی ہمارے پاس ڈاکٹرز کو اگر کوئی دوسرے مریض جو پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر آئید ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر صرف برتیال اس طرح ہوتی ہے اگر کوئی مریض ہسپتال میں ہوتا ہے تو پھر ان کی لوائکنگ کے لئے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے آلگ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی خود پر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اس سرطیال میں پرڈاکٹرز بھی اپنا جو ہے پرائے سرانجان دیتے ہیں تو دونوں طرف سے لیکن یہاں پہ حکومت کی طرف سے آپ نے کہا کہ جی سیکیورٹی ایک نافذ ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ بھی سیاد کی جو کمیٹی بنی تھی اس کے ساتھ جاویز جس کے بہت سارے اجلاس ہوئے ہیں دوسر میں کیا پہ شرپ ہوئی اسکیورٹی ایکٹ اسمبلی پہنچا ہے لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا کیا انہوں نے کوئی وجوہات آتا ہے پاکستان میں مختلف پروینشل اسمبلیز تک پہنچ چکے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں سیریسنس حکومت اس چیز کو سیریس نہیں لیتی کیونکہ سیکیورٹی ایکٹ آئے گا تو وجوہات بھی پتا چلے گی کہ کسی نے اگر کوئی اقدام کیا تو کیوں کیا اگر آسپیٹل میں فیسلیٹیز نہیں ہے تو وہ بھی حکومت کے زمنے میں جائے گا یہاں پہ اگر آسپیٹل میں کوئی فیسلیٹی آویلیبل نہیں ہے لوگوں کا غصہ نکلتا ہے تو سارا نزلہ ڈاکٹرز پر گرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس میڈیسن کیوں آویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس سہولیات کیوں آویلیبل نہیں ہے ہم یہاں پہ ڈاکٹرز ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مریض ہمارے پاس آئے گا اس کے ہم علاج کریں گے تشخیص کریں گے جو پروپر ٹریٹمنٹ وہ ہم دے سکیں سہولیات کا نہ ہونا یہ ہم ڈاکٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ تمام ذمہ داری عکومت پر آئید ہوتی ہے اور ہمارے لئے یہ ڈاکٹرز کے لئے اسپتال میں پرامن محول فرام کرنا یہ بھی عکومت کی ذمہ داری ہے اس میں عکومت ناکام رہ چکی ہے ابھی بھی یہ جو تمام صورتحال ہے اس پہ ہم ذمہ داری عکومت پر ڈالتے ہیں کہ آئے روز یہاں پہ آسپٹل میں آکے لوگ کیوں جگڑا کرتے ہیں یہ جب تک سیکیورٹی ایکٹ نہیں آئے گا یہاں پر کوئی بھی آکے یا ابھی پچاس بندے کٹے کر کے وہاں پہ ہم ڈاکٹرز لڑنے کے لئے نہیں آئے کہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا کریں گے پھر ہم بیٹھ جائیں گے ہمارے ڈاکٹرز نے علاج کیا اب دوسرے مریض پڑے ہوئے ہیں ابھی اگر وہاں پہ کوئی ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ جب تک سیکیورٹی کلیر نہیں ہوگی ڈاکٹرز اپنے وادوں میں نہیں جا سکتے ہیں یاسیر صاحب لوائیکین کے انزام ہے کہ دو ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود تھے اور وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ میرا پیشنٹ ہے اور ان کو کوئی ڈاکٹر یاسین ہسپیٹل لیجی اسپتال میں جان نہیں رکھے ہیں پھر دوسر سوال اسے آپ سے کیا ملک ہے میں نے آپ کو شروع کے پریس کانفرنس کے شروع میں نے کہا تھا میں نے کہا یہ بیماری ایمریجک سٹروک ہے دماغ کی شریان پڑ چکی ہے اس میں دنیا میں نوے سے پچانوے فیصد مریض جان کی بازی آر جاتے ہیں یہ ایسی بیماری ہیں صرف پانچ فیصد مریض اگر ان کے بچنے کا چانس ہوتا ہے اس میں وہ مریض کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آیا وہ آپریشن کے قابل ہے کہ نہیں ہے اس مریض کے تمام جو رپورٹس اور بیجی گئی ہے مریض ایسپائریٹ کر چکا تھا نشے کے قابل تھا نہیں اس میں یہ چیزیں مریض کے لوائکین کو ایکسپلین کیا جا چکا تھا کہ ستر سے پچتر سال کا مریض ہے ہیمریجک سٹروک ہے دنیا میں اس کی پروگنوسز یہ ہے کہ کتنے مریض چیک ہو سکتے ہیں ہم جو ہمارے بس میں وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے کسی کی جان جاتی ہے ڈاکٹرز ہم جو اویلیبل ریسورسز ہیں اور اویلیبل ٹریٹمنٹ دنیا میں ہیں وہ ہم فرام کر سکتے ہیں کسی کو زندگی دینا یہ ہمارے ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں جو اویلیبل اگر اس پہ کوئی انکوائری بٹھائی جاتی ہے اس کی کیس پر تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہوں گے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا تھی کہ کہاں پہ کوتائی ہوئی ہے اگر کوتائی ڈاکٹرز کی طرف سے ہوئی ہے تو اس کے لئے بھی ہم جواب دے ہوں گے لیکن کسی کو یہ اختیار اصل نہیں کہ مریض اگر کسی کی جان جاتی ہے تو وہ اسپتال میں توڑ پور کرے ڈاکٹرز کو زدو کوپ کرے اور اپنی مرضی کے جو بھی فیصلے کرے پھر اگر ان کے خلاف کاروائی ان کو سمجھ جاتی کہ کاروائی ہوگی تو وہ اتجاج کے لئے بیٹھ جائے یہ اس طریقے سے کوئی کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا نہ کوئی بچ سکتا ہے اس کیس کی انکواری بھی ہو جو بھی مرد الزام ہو لیکن ابھی جب توڑ پور کیے جس کا الزام ثابت ہے کم از کم اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ڈاکٹرز کو زدو کوپ کیا گیا اس کیس کی بھی انکواری ہو ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں اس میں سہولیات کی صرف بات نہیں ہوتی یہاں پہ ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں یہ ایمریجک سٹوڑ کا پیشنٹ میں نے بتایا اس میں ہمارے پاس یا تو سرجری کرنی ہوتی یا ہم نے میڈیسن دینی ہوتی ہے اس پیشنٹ کے حوالے سے اس کی سرجری بھی چاہیے تھی ڈاکٹرز نے اس کو ایڈوائز بھی کیا کہ اس کو سرجری چاہیے لیکن سرجری کے لیے کچھ لوازمات ہوتے ہیں کچھ ان کے خون کے ٹیسٹ اگر وہ سرجری کے قابل ہو یا پھر نشے کے قابل ہو اس کے سینے کے ٹیسٹ وہ اگر ٹیک آتے ہیں تو سرجری ہوتی ہے یہ پیشنٹ اس قابل تھا نہیں وہ بھی اس میں پہلے سے ان کو مریضوں کے لوائکین کو بتایا گیا لیکن یہاں پہ مریض آتے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹ کو باہر لے کے جائیں کام از کم یہ ار مریض کا اس کے لوائکین کا حق ہے کہ وہ دنیا کے بہترین سیٹ اپ تک جائیں ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں مریض ابھی تک یہاں موجود تھا انہوں نے باہر کئی سے مشورے کیے یہ اس ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ اپنے مریض کو باہر نہ لے کے جاؤ یا مشورہ نہ کرو انہوں نے کئی مشورے کیا ہوں گے جو بھی کیوں گے یہ ان کا ذاتی فیل ہے وہ مریض کرتے رہتے ہیں ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اسپیٹل میں یہ فیسٹیوٹیز اولے بھلے ہم یہ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا مریض آپ اس کو جہاں بھی لجانا چاہتے ہیں یہ آپ کا اپنا ذاتی فیل ہے ایک گھنٹے تک ہمارے ڈاکٹرز اس وارڈ میں موجود نہیں تھے ابھی بھی وہاں پہ فیمیل ڈاکٹرز تھی ان کو کمرے میں بند کیا گیا ایمیس اور ڈیمیس ساہیوان بھی اپنے کمرے میں بند ہیں یہاں پہ ابھی بھی ابھی میں نے فون کر کے ڈاکٹرز سے پوچھا ہمارے دو ڈاکٹرز سیکیورٹی گارڈز ان کو ہسپیٹل سے باہر تک ان کو مشورہ دیں کہ آپ باگ جائیں یہاں پہ لوگوں کے پاس اسلاح موجود ہے وہ کوئی فائر کرتے ہیں ایسے آلات میں ابھی بھی ہمارے ایک ڈاکٹر وہاں پہ کچھ پیشنٹ سیریس ہیں داکٹر صاحب یہ بتایا آپ نے کہا کہ مسئلہ اپرات ہے تو جو پولیس کڑے کیا انہوں نے اپس اپنے میں کیا کہا تھا پولیس یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے پاس پسٹلز موجود ہیں پولیس ان کے قریب ابھی تک نہیں گئی ہے وہ لوگ تھوڑ پوڑ کر رہے تھے پولیس تب پہنچئے اس کے بعد وہ ابھی بھی وارڈوں میں گوم رہے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمیں ملے ہم ان کو ماریں گے پولیس ابھی تک اپنے گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا لوائکین کا یہ مطالبہ ہے کہ جنہوں نے غفلت برتی ہے جن ڈاکٹرز نے انہیں گرفتات کیا اس صورت میں اگر پولیس ایکشن لے دی ہے تو آپ انہوں کو کیا رد ہے لوائکین کا یہ مطالبہ اگر ہے مطالبہ اس پر کمیٹی بیٹھے گی اس پر انکوائری ہوگی اگر جہاں پہ غفلت ہوگی اس کو ہم کسی طور پر ڈیفینڈ نہیں کریں گے لیکن یہ کیس مجھے پتا ہے کہ یہ کیس کیا ہے اس کو کوئی بھی ایمپارشل انکوائری بٹھائی دی جائے اس کے بعد ہی لوائکین کا الزام ثابت ہوتا ہے لیکن جو توڑ پورڈ کیے جو ڈاکٹرز سے زدو کوپ کیا ہے یہ ایسے حالات میں ہم بالکل پورے اسپیٹلز کا بائیکارٹ کریں گے ابھی بھی ہم انتہائی محتاط طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں ابھی بھی ہم پہ بڑا پریشر ہے کیسے حالات میں ہوسپیٹل کو یرغمال بنایا ہے ڈاکٹرز پھر کیوں وائیکارٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہوسپیٹلز میں اس پیشنٹ کے علاوہ بھی بہت سے پیشنٹ موجود ہیں اچھا پاکستہ بھی بتائیں کہ میجر کیسی جیسے ہی میجر کیس سامنے آئے ہیں جیسے ہی میجر کیسی جو ایسے ہکاری تعلوم میں آتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیول ہوسپیٹل بولا میڈک آپ مریضوں کو مکمل طور پر ادار جاری ہے سہولیات تمام تک گورنمنٹ لے دیئے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی صورتیار پیدا ہوئی ہے مشینری نہیں ہوتی ہے عملے کی کمی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے وارڈ نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیا وہ ہیوی مشینری کیا وہ ہیوی جو عددیات سہولیات کی کمی اپنی جگہ وہ بلکل ہم اس کا ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ سہولیات ترشی کی ہوسپیٹل کی جو سہولیات جو ہونی چاہیے وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر حکومت کوئی سہولت نہیں دیتی تو لوگ آ کے کوئی ڈاکٹرز پر انظام لگا کے اور ان کو زیادہ کوپ کریں تو ایسے حالات میں جو ہمیں ہمیں حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی سہولت آپ کو ملیے کم از کم محدود وسائل میں آپ نے کام کرنا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے ہمیں جب تک سہولیات ساری نہیں ملتی ہم کام نہ کریں جو بھی سہولیات موجود ہیں اس میں ہم کام کریں انتہائی محدود سہولیات ہیں سہولیات کی کمی ہے لیکن ہمیں جتنی بھی سہولیات ہیں وہ اس میں کام کرنے کے لیے ہمیں ایک پرامن ماحول بھی چاہیے جو معایہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور جو اس میں خلل ڈالتا ہے اس کو اس کے خلاف ایکشن لینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اس پریس کانفرنس کے طرح ہم نے بلکل اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایف آئی آر نہیں کٹے گی ہم احتجاجن اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ہم اپنا لائے عمل دیں گے اگر ایف آئی آر نہیں کٹتی ہم اپنے تمام سرویسز سے بائی کارٹ کریں گے کورونا کے بعد سے الیکٹیو سرویسز بند ہیں وہ آپریشن تیئٹر بند ہیں ٹراما کی صرف سرویسز بہال ہیں لیکن اس حوالے سے اس پیشنٹ کی کنڈیشن ہی ایسی نہیں جو ہم نے ایکسپرین کی تھی یہ سرجری کے قابل تھا نہیں یہ اس میں دوپیر کے ٹائم میں ساری رپورٹنگ ان کے ہوئی ہے کہ وہ نشے کے قابل نہیں تھا اس کا سینہ خراب تھا اور ستر سے پچھتر سال دنیا میں دنیا کے بہترین امریکہ کے اچھے سیٹ اپ میں آپ لے جائیں گے وہاں بھی سو میں سے پچانیوے فیصد مریض ایسے ایکسپائر ہوں گے تو کیا وہاں پہ لوگ توڑ پورٹ کریں گے وہاں لوگ لوگوں کو ماریں گے یہ طریقہ کار نہیں ہوتا یہاں پہ اس میں جی سی ایس جو ہمارے اوش کے جس طرح آپ اوش کے بتا رہے ہیں مریض اگر مریض کے جی سی ایس جو اوش کے حالت ہے وہ اگر آٹھ سے نیچے آجاتے تو وہ اوش کے جاتا ہے اس مریض کی کنڈیشن پانچ جی سی ایس اگر انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا جی سی ایس تیتین ہو جاتا ہے ایسے آلات میں آپریشن کرنا ہی بلکل ممکن نہیں تھا شکریہ